وادی کاغان میں بالاکوٹ کے قریب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سچ میں بادل زمین پر بھی چلتے نظر آتے ہیں یہاں بادلوں کا راج رہتا ہے موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ کب آپ کو دوکھا دے جائیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جا کے آپ کو لگتا ہے کہ وادی ناران کے سارے رنگ اس کے سامنے پھیکے ہیں جی ہاں اسے وادی شگران بھی کہہ دیا ٹورسٹ کی جنت آج کا سفر ہم شروع کریں گے پھر اسلامباد سے اور جائیں گے شگران سری پایا اور پایا ٹاپ تک تو دیکھتے ہیں راستہ کیسا ہے تو ویڈیو میں ساتھ رہیے گا یر جو صبح کی ڈائیو ہوتی ہے اس کا اپنا یہ کریز ہوتا ہے میں صبح سویری اسلامباد سے نکل آیا تھا اور یہ مناظر ہیں ہزارہ موٹروے پہ بارش ہو رہی ہے صبح سے ہلکی ہلکی تو بڑا ہی مزہ آ رہا ہے جیسے ہی میں نے جو انٹرچینج ہے آزارہ موٹروے کا وہ کراس کیا ہے تو آگے ٹوٹلی موسم چینج ہو گیا ہے ہلکی بھلکی بھوندہ باندھی ہو رہی ہے اس میں جو ایک ڈائیو کرنے کا مزہ ہے وہ ایک نیکسٹی لیول ہے تو خیر اس طرح سے پیول کرتا ہوا میں پہنچا ہوں بالا کورٹ میں تو بالا کورٹ کو گیٹ ویک کہتے ہیں کہ وادی نران اور سارے ہی ٹورس پیس کا ایون کے آپس کردو انزہ تک بھی اسی راستے سے جاتے ہیں سیزن میں تو کافی خوبصورت شہر ہے یہاں ایک ریکویسٹ کرتا چلوں آپ سے کہ بلکل بزار کے ساتھ جیسے ہی آپ پلک راس کرتے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا مزہار ہے آپ آگے جاتے ہیں بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے صرف یہاں پہ سائٹ پہ گاڑی کھڑی کر کے پانچ منٹ کے لیے اگر آپ فاتح کرنے کے لیے چلے جائیں تو یقین کریں ایک تو آپ کے دل کو سکون آئے گا اور مجھے لگتا ہے جو باقی کا سفر ہے وہ بھی بہت اچھا گزرے گا یہ بہت 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 بڑی استھیاں ہیں اچھا جی یہ مزہار ہے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا جوتی اتار کے جانا بیچے یہ جوتی اتار یہ بہت قدیم قبرستان ہے دیکھ کے یہ اندازہ ہو رہا ہے تو یہ ان کی طربت ہے میں سنے جو لوگ شہید ہوتے ہیں کہ ان کی قبر نہیں کہنا چاہیے تو قرآن ان کے سر والی سائٹ پہ آنا چاہیے سیم کھولو یہ کیا چیز ہے اچھا ماشاءاللہ اب جو لوگ آئیں جی قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو یہ قرآن کے نسکے وغیرہ پڑھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالاکوٹ سے اوپر چھبیس کلومیٹر دور کوائی کا قصبہ ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں تو جیپیں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں یہی سے آپ اوپر شگران سری پایا اور مکڑا تک جا سکتے ہیں جیپ آپ کو شگران بھی لے کے جاتی ہے اور اوپر سری پایا تک بھی لے کے جاتی ہے ہاں شگران تک آپ اپنی گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی ایسا مکینیکل مسئلہ نہیں ہے یہاں ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ جو راستہ ہے کوائی سے اوپر شگران تک یہ اتنا کوئی لمبا ٹریک نہیں ہے کوئی سولہ ستنہ کلومیٹر ٹوٹل ہے لیکن یہ اتنی سٹیپ ٹائپ چڑھائی اور ڈپریشن ہے کہ یہاں بہت سارے ایکسیڈنٹ ہیں یہ سپیشلی جو آٹومیٹک گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے لئے بہت ہی ٹاف طرح کا ٹریک ہے خیر اس سے اوپر آپ پہنچتے ہیں وادی اے گاہان کا سب سے خوبصورت ترین پرشن جسے وادی شگران کہتے ہیں شگران میں شگران میں بہت سارے ہوتل ہیں لیکن پائن پارک اور سیڈر وڈ بہت مشہور ہوتل ہیں شگران کے میں نے ایک رات اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ گزاری تو سیڈر وڈ کے بالکل سامنے ہم نے کیمپنگ کی اندر سیڈر وڈ میں لوگ 35 سے 40 ہزار ایک کمرے کا کرایا دیکھ کے رہ رہے تھے اور سیم طرح کی انوارمنٹ ہم باہر کیمپ میں انجائی کر رہے تھے یہ اور بات ہے فسیلٹیز کا کہ آپ کو شاید وہ ہوتل جیسی فسیلٹیز نہیں ملتی لیکن ہم فسیلٹیز کے عادی ہی نہیں ہیں ہم باہر جاتے ہیں تو نیچر کی گوت میں سونے والے لوگ ہیں فقیر منش لوگ ہیں لیکن جو شگران کی رات ہوتی ہے وہ بھی کیا کمال کی ہوتی ہے ایک فوق کا سماں ہوتا ہے ہر طرف ایک دھنسی پھیلی ہوتی ہے اور اس میں لائٹ لائٹ میوزک کچھ شاپس پہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ ایک نیکسٹی لیول ہے فیلنگ کا یہ جیپ شگران سے ہم نے ہائر کی ہے صبح کے وقت سیزن میں کافی رش ہوتا ہے اور یہ جیپ والے آپ کو سیزن اور رش کے حساب سے چارج کرتے ہیں نارملی ان کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ پانچ سے آٹھ ہزار کے درمیان رہتے ہیں جس میں ٹائم کی کمیٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ وہاں سٹیک اتنا کریں گے جتنا سٹیک اتنے پیسے زیادہ سیمپل سی بات سیزن میں کافی رش ہوتا ہے یہ ڈیٹ جیپ ٹریک ٹی کافی ٹاف طرح کا ہے اکثر بارش ہو جائے تو یہ کافی سلپری ہوتا ہے جس میں لوگ کافی خفزدہ ہوتے ہیں باقی یہ جنگل کے بیچ میں سے ہوکے جاتا ہے اور اسی طرح زگ زگ کا ٹریک ہے اور یہ پوائنٹ ہے اسے سیری پوائنٹ کہتے ہیں یہاں شروع سیزن میں ایک چھوٹی سی جیل بن جاتی ہے جس کی سراؤنڈنگ اسے بہت خوبصورت بناتی ہیں ابھی سیزن کا بیگ چل رہا ہے تو پانی یہاں کافی کام ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھنے لائک جگہ ہے اور یہ پہلا سٹے پوائنٹ دیا ہے یہاں آپ کو چائے گولڈنگ سویرا مل جاتے ہیں جیپیں اکثر دس سے پندرہ منٹ یہاں رکھتی ہیں اور رکھنا بھی چاہیے اس کے بعد پوائنٹ ہے پایا اول سٹاپ کہتے ہیں اسے جیپیں یہاں تک ہی جا سکتی ہیں اس سے آگے جیپوں کا ٹریک نہیں ہے یہ ایک بڑی اچھی خاصی کیمپنگ سائٹ ہے بلکل اوپر ٹاپ پہ نیچے آپ کو شگران، بھالا کوٹ، ہوای اور ناران کے پوچیریاز بھی نظر آتے ہیں پایا کی سب سے جو خوبصورت بات یہاں کا موسم ہے یہاں کا موسم بلکل انپریڈیکٹیبل ہے آپ آتے ہیں دوپ ہوتی ہے منٹس کے اندر آپ جیپ سے نیچے نہیں اترتے اور یہاں کا موسم چینج ہوا ہوتا ہے اس لحاظ سے پایا کافی بدنام ہے اپنے مزاج اور مہوٹ کے بدلنے کے حساب سے تو بڑی اچھی سائیڈ ہے آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں یہاں سے کافی ٹریک ڈی الادہ ہوتے ہیں جس میں آگے پایا دوم جو ایک بہت بڑا میدان ہے سب سے کا تحادنے کا آپ اس میں میلوں کے حساب سے چلتے جائیں اس کے میدان ختم نہیں ہوتے اور اوپر مکڑا ٹاپ اور مکڑا ٹاپ جو ہائیکر اور کلائمر آتے ہیں تو وہ یہاں تک جانا ضروری سمجھتے ہیں یہ کافی ٹاپ طرح کا ٹریک بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو نیچے کشمیر اور نیلم ویلی تک کا ایریا نظر آتا ہے موسیقی ادھر کا موسم تو بادل تو اس طرح سے ہیں کہ جیسے یہی سے بنتے ہیں یہی سے اڑتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں اس طرح سے آپ ہاتھ میں پکڑ سکیں اب یہ بادلوں کے کافلے روان دعائیں آپ ذرا امیجن کریں ایک چیز کو محسوس کریں یہاں پہ چلنا بیٹھنا دوڑنا ہر چیز ہی ایک الگ سی طرح کی انٹرٹینمنٹ ہے اور یہ شاید آپ کو اس ریجن میں ملے باقی آپ جائیں تو شاید اس طرح کا موسم نہ پھائے کی زبردست چیز ہے وہ ادھر کا بے تبار سا موسم ہے پانچ منٹ پہلے دھوپ ہوتی ہے پانچ منٹ میں بادل چاہتے ہیں اور ایک دم سے بارش ہونے لگتی ہے باقی ایک لش گرین تاحت نگاہ پھیلا ہوا میڈوز ہے اور اس کے پیچھے جو مکڑا کی پہاڑی ہے جو تقریباً اس کے اوپر آپ جائیں تو کشمیر تک آپ کو نظر آتا ہے تو وہ اس کو بیکراؤنڈ میں بے انتاق اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اور وہ بھی میڈوز کی طرح لش گرین ہے تو میں جب بھی آتا ہوں سال میں ایک بار میں ضرور ہی ادھر آتا ہوں گریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ دیر بندہ فریش ہو جاتا ہے تو آج بھی ہم آئے ہیں تو جیسا میں دعائیں کرتا ہوں تو موسم الحمدللہ ویسا ہی تھا جو زبردست مجھے بات لگی اب وہ نقابل یقین ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک شیر بکری اٹھا کے لے آیا تھا یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اسے پایا کہتے ہیں اس سے نیچے سری ہے تو وہ بکری کی جو سری تھی وہ اس نے وہاں پہ پہنکی لوگوں نے نام رکھ لیا سری اور پایا یہاں سے ملا ہے اور نام پڑ گیا ہے پایا میں نے اسے کہا شکر ہے وہ بکرا نہیں لے آیا تو جوٹ کے بھی کوئی یاد ہوتی ہے تو یہ پتہ نہیں اس کے بیچے کیا سٹوری ہے کیا مسئلہ ہے کہ یہ نام کیوں پڑ گیا ہے کہ کچھ سبج نہیں آتی باقی جگہ اچھی ہے سپیشلی جو فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں بادل ان کا بڑا مزہ آتا ہے تو کبھی موسم اگدم سے صاف ہو جاتا ہے اور کبھی اس طرح ہوتا ہے پایا اب اچھی خاصی کیمپنگ سائٹ بھی ہے آپ رکھنا چاہیں تو آپ کو رینٹ پہ بھی کیمپ غیرہ مل جاتے ہیں اور اگر اپنا لے کے جانا چاہیں تو آپ وہاں اپنی مرزی کی جگہ پہ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں سیزن میں یہ ٹوٹلی سیف اور سکیور ہوتا ہے کسی طرح کا آپ کو یہاں کسی خطرے یا پرشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے پسند کی ہوگی اگر پسند کی ہے تو اسے شیئر لائک اور چینل کو سبکائب ضرور کیجئے گا